بسم اللہ العلی العظیم قوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و تبدیل نفوسنا و مولانا و مولاستقلین جد الحسن والحسین العبد المعید والرسول المصدر والمصطفى اللمجد تاج الولیاء امام الاتقیاء خاتم الانبیاء الامی المکی المدنی العربی القرشی عاشمی الاب القاتل محمد اللہ 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 محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعْسَا فِي الُمِّنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ تَعْلُونَ مِنْ تَعْلُونَ لَبِذِكَلَانِ الْمَبِينَ اللہ الرحمن 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 الرحیم جاتے گرامی اللہ نے رسول کو محبوظ کیا بھیجا امیعین میں اس لئے کہ تاکہ آیاتِ الٰہی کی تلابت کریں اور لوگوں کے نفوس کو پاک کریں جبکی اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے یعنی رسول کا کام ہے گمراہیوں سے لوگوں کو نکاننا اور اس کے قبل کی مجلس میں میں نے ارز کیا تھا کہ پروردگاری عالم نے جب چاہا کہ میں پہچانوایا جاؤں پہچانا جاؤں تو خلق تو خلقاً ایک مخلوق کو خلق کیا اور وہ مخلوق اسے خلق کیا اس مخلوق کا نام ہے نور محمد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور پاک نہ رہتے ہوتے نہ آتے تو دنیا میں کوئی شہ پیدا ہی نہ ہوتی اس کے لئے خود مالک حبیقی رشاد فرما رہا ہے لولا لما خلقتو الافلاق یا محمد اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا آئی تک دنیا امگشت بدندہ ہے لوگ پریشان ہیں کہ جس کمال پر جس بلندی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا مولا متطیان علی بن عبی طالب یا امان حسین کا تذکرہ جن بلندیوں پر ہے اس پر کسی کا تذکرہ یا کوئی انسان ان بلندیوں پر نہ پہنچ سکا نہ بلندیوں کو پا سکا سارے لوگ شہدر اور پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مرتبہ حضور کا ہے وہ کسی کا نہیں جو مرتبہ علی کا ہے وہ کسی کا نہیں جو مرتبہ حسن و حسین کا ہے وہ کسی کا نہیں آخر وجہ کیا ہے تو پروردگارِ عالم نے خود قرآن پر کے رشاد فرمایا ہے فَضْقُرُونِ آزْقُرُونِ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ سلامت میں یہ محمد و حسین اور پروردگارِ عالم بلندیوں کے اعتبار سے فرما رہا ہے کہ تمہیں بلندی کیسے ملے گی تمہیں مچائی کیسے ملے گی تمہیں شہرک کیسے ملے گی فَضْقُرُونِ اَسْقُرُكُم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُون اور دیکھو تم شکرانِ نعمت کرنا کفرانِ نعمت نہ کرنا اگر شکرانِ نعمت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اسے بھی آپ سمات فرما دیجئے وَسْقُرُونِ وَشْقُرُكُم وَشْقُرُ لِ وَلَا تَقْفُرُون دیکھو شکرانِ نعمت کرنا کفرانِ نعمت مت کرنا حضورِ والا محمدِ عربی سے لے کر بارہ امام جتنے بھی ہمارے اول امام سے آخر امام تک ہیں سم نے ذکرِ خدا کو بلند کیا ذکرِ خدا کو بیان کیا ذکرِ خدا کے لئے کام کیا فکر بھی کی تو خدا کے لئے ذکر بھی کیا تو خدا کے لئے چاہے وہ نبی ہوں یا علی ان کا ہر عمل جو بھی رہا وہ صرف اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ایک ہے خدا دوسرا ہے بندہ دونوں کے حدود اور دائرے الگ الگ ہیں اللہ وہ ہے جو لا محدود ہے کسی دائرے میں نہیں آسکتا کسی حد میں نہیں آسکتا وہ لا محدود ہے اس کے حق کا تیم نہیں کر سکتا کوئی انسان کسی انسان کی تعریف کرے گا تو ایک اپنے دائرے اور اپنے اصول اور اپنی اوقات کے دوار سے لیکن پرورد یارِ عالم جس کا ذکر کرے گا کیونکہ وہ لا محدود ہے اس کا کیا ہوا تذکرہ بھی لا محدود ہوگا نبی نے تذکرہ کیا خدا کا خدا نے کہا فَذْكُرُونِ يَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے محمود کہو گے میں تمہیں محمد بنا دوں گا سلوات بھیجئے محمد محمود اور محمد اور احمد میں فرق کیا ہے محمود کا مطلب ہے ساری دنیا اللہ کو محمود کہتی ہے بھائی اللہ محمود ہے غفار ہے ستار ہے قہار ہے جببار ہے لیکن ایک صرف مثالاً اس باتی کو آپ محسوس کر لیجئے کہ اللہ محمود ہے محمود کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا یعنی جس کی ساری دنیا تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں اور اس کے لئے قرآن میں سورہ جمعہ میں آیت موجود ہے یہ سب بے ہو للہ ہے مَعْفِ السَّنَوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرَضِ الْمَلَكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تمام چیزیں تسبیع پروردگارِ عالم کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں بتائیے اتنی بڑی اللہ کی ذات اتنی بڑی مابودِ حبیقی کی ذات جسے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کی تعریف کرتی ہے وہ ہے محمود یعنی تعریف کیا ہوا احمد کا مطلب کیا ہوا احمد اس میں تفضیل ہے یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ ہوتا ہے احمد کیونکہ اس میں تفضیل ہے آپ خود محسوس کریں اللہ محمود محمد احمد نتیجہ یہاں پر نکلا کہ فَسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کا ذکر محمد نے کیا محمد کا ذکر اللہ نے کیا اللہ نے کہا محمد تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا اتنا ذکر کروں گا کہ تمہیں احمد بنا دوں گا یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا جس کی سب سے زیادہ تعریف کیا ہے نتیجہ سنیئے جس کی کائنات کے تمام لوگ مل کر عرش و فرش والے تعریف کریں اسے خدا اور محمود کہتے ہیں جسے کائنات بھی اس کی تعریف کریں اور خود کائنات کا خدا بھی تعریف کریں اسے احمد کہا جاتا ہے سلامت رجیے محمد سلامت رجیے محمد سلامت رجیے محمد نبی کا تذکرہ علی کا تذکرہ حضن و حسین کا تذکرہ دنیا کے تمام بشر سے بلند تر ہے کوئی اس منزل پر جا نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے ان کا تذکرہ کیا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ پرورد یارِ عالم نے دنیا میں کوئی شئے بیکار خلق نہیں کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو پھر انسان پر ضروری ہے کہ یہ غور کرے کہ پرورد یارِ عالم نے ہم لوگوں کو کس لئے پیدا کیا ہماری خلقت کا مطلب کیا ہے ہمیں کیوں تخلق کیا کیا یوں ہی بیکار پیدا کر دیا نہیں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب کے تحت پیدا کیا ہے تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہوگا اور اسی مقصد کو قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيْعَابُدُونَ اے حضرتِ انسان اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے بلکہ انسان اور جنہ تو نہ پیدا کرتا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے صلوات بھیجئے محمد وآلہ اور طلب ہے کہ جب ہماری مقصد خلقت عبادت جنہ تو انسان کی مقصد خلقت کا سبب ہے عبادت اب یہ بتائیں کہ عبادت ہے کیا عبادت کسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ صاحب نماز پڑھنا عبادت ہے مذہب میں نماز پڑھو یہ عبادت ہے روزہ رکھو عبادت ہے حج کرو عبادت ہے مجیز کرو عبادت ہے تبرک باتو عبادت ہے انجمنے لے کے چلو عبادت ہے تو حضور عبادت یہ تمام چیزوں کے جب نام میں گناو تو کچھ سوٹ بھی سکتے ہیں کچھ بج بھی جائیں گے لیکن مکمل عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے تو عبادت کسے کہتے ہیں یہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو دو لگوں میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ کام عبادت ہے جو مرضی معمود اور مرضی رسول پاک اور اہل بیت کی مرضی کے مطابق جو بھی عمل آپ کریں گے وہ عبادت ہوگا اگر سانس کی آمد و رفض بھی اللہ اور رسول کے حکم کے تحت ہوگی آپ کا قدم بھی اگر حکم خدا کے مطابق اٹھے گا تو یہ تمام چیزیں عبادت ہوتی ہیں اور اگر آپ سجدہ ریز ہوتے رہیں عادت کے تحت عبادت کے تحت نہیں تو عادت اور ہے عبادت اور ہے اکثر ہم انسان کرتے تو جاتے ہیں عادت مگر اس کا نام دیتے ہیں عبادت فرشِ عذا بشانے میں اگر عادت کا دخل ہے تو عبادت نہیں ماتم میں اگر عادت کا دخل ہے تو عبادت نہیں آپ کے ماتم میں عادت کا دخل ہے تو عبادت نہیں مسجد میں اس لیے ریٹھے کہ تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار اور متقی جانے تو عادت ہے عبادت نہیں عبادت کیا ہے کہ جس میں خوشنودی خدا ہو خوشنودی رسول ہو اسے عبادت کہتے ہیں غصہ آجائے غصے کا آپ استعمال کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ عادتاً کر رہے ہیں عبادتاً نہیں ہے غصہ آئے غصے کو پی جائیے اور اس کے بعد اپنے مقصد کو رکھئے تو اس کے بعد والا جو عمل ہوگا وہ عبادت ہوگا غصے میں جو بھی عمل ہوگا وہ عبادت نہیں بلکہ دخل شیطان ہوتا ہے سلوات بھی جئے محمد آجائے تمام لوگوں کے لئے غصہ جباتا ہے انسان کو تو اس میں شیطان کا عمل شامل ہوتا ہے اور اسی لیے حکم ہے کہ غصہ آپ کو آر آئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو پانی پھی لیے اور غصہ آ رہا ہے لیٹ جائیے نہیں غصے کو پرداشت کرنے کے لئے روکنے کے لئے اب یہ بتائیے ذری ذری باتوں پہ ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے ہمیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا غصہ آ جاتا ہے آتا ہے نا آپ کو بھی آپ کو بھی سب ہی کو آر جاؤں مگر عبادت کی جان جو ہے جسے کلے عبادت کہتے ہیں اس نے ہمیں بتایا کہ دیکھو عبادت ہے کیا چیز ایک واقعہ سے اشارہ کروں گا پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا اشارے میں بات کہنا چاہوں گا ہماری ابن عبادت کو مولا متقیان نے جو زیر کیا اس کے سینے پہ سوار ہوئے اس کو قدل کر رہے کرنے جا رہے تھے علی نے کیوں اسے پٹکا اسے زیر کیوں کیا اسے قدل کرنا چاہ رہے تھے کس لیے کہ علی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے نفس کے لیے اپنی خواہش کے لیے اپنی طبیعت کے لیے نہیں یہ تمام چیزیں نہیں تھی تو پھر تھا کیا کیا یا اللہ کے لیے یا رسول کے لیے علی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھئے علی نے اپنے لیے کوئی عمل نہیں کیا یا خدا کے لیے کیا یا رسول کے لیے کیا جب علی نے امر ابن عبدعود کو دیر کر کے اس کے سینے پہ سوار ہو گئے امر ابن عبدعود کو غصہ آیا اور غصہ میں اس نے بے عدبی کی لواب دہن تھوکا جیسے ہی لواب دہن تھوکا تو حضور والا لواب دہن جیسے ہی علی پہ پڑا ہم اور آپ انسان پر کسی پہ پڑتا اس عالم میں دشمن ہوتا جو آپ کے تلوار کے نیچے ہے آپ فوراں غصہ کا بھی استعمال کرتے اس کو قتل بھی کر دیتے کہ ایک تو تم دیر ہو میرے قبضے میں ہو اس کے بعد بھی تم بتمیزی کر رہے ہو لیکن دیکھئے یہ عبادت کا کلے عبادت ہیں علی نے کیا کیا کہا قتل نہیں کیا بلکہ اس کے سینے سے اتر آئے دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا علی آپ نے یہ کیا کر دیا دشمن خاموں میں تھا اس کے سینے پہ سوار تھے آپ نے اسے چھوڑ دیا وہ چلا گیا علی نے کہا تو اچھا بتاؤ کیا کرتے کام اچھا موقع تھا اسے قتل کر دیتے اسے مار ڈالتے لالی نے جواب دیا یاد لکھو جو تم کہہ رہے ہو وہ عادتاں کہہ رہے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ عبادتاں کر رہا ہوں اگر میں اسے قتل کر دیتا تو ہمیں غصہ آیا تھا میری عبادت میں غصے کا شرکت ہو جاتی لہذا میری عبادت کا وضع ہلکا ہو جاتا دیکھیں علی نے بتا دیا عبادت وہ ہے جس میں عادت کو دور رکھا جائے اللہ اور رسول کی خوشنونی رکھا جائے سلامات بر محمد اللہ اور رسول کی خوشنونی رکھا جائے اللہ اور رسول کی خوشنونی رکھا جائے ہمارے اور آپ جیسا انسان ایسے موقع پر جب چاہے تو قتل کر دیں لیکن علی نے بتایا کہ کس طرح سے زندگی ادھاری جاتی ہے عبادت کسے کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُونَ جس سوال میں خوشنونی خدا اور رسول کے لئے آپ جو عمل کریں گے وہ عبادت ہے ہم یہ سارے فرشِ ادا کا بچھانا عمل کا کرنا تبرک کا باتنا عالم کا اٹھانا یہ تمام چیزیں اگر عادتاً کر رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے مگر عبادتاً کر رہے ہیں جہاں ہے مضالہ کوئی جب بھی شریعتاً سب نے میرے علی کو بگارا ضرورتاً اب تو علی کو نفس خدا مان لیجئے پڑھوا تو لی نماز جنازہ شرارتاً سلوان بھیجئے محمد وآلہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اگر آپ کیجئے گا تذکرہ اہلِ بیت کا کیجئے گا آپ اور ہمارا وجود جو واقع ہے اس پراشوک دور میں بھی شیعہ جہاں ہیں موجود ہیں بہم اللہ مولا کی زمانت میں ہیں یہ آپ کی کرم فرمائیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اہلِ بیت اور آلِ رسول کی کرم فرمائیاں ہیں کہ ہم کئی بھی رہ کر محفوظ رہتے ہیں ہمارا ذمہ دار ہمارا وارث ہمیں سمالے ہوا ہے اور یہ فرشِ ادا ہم سے نہیں بلکہ ہم فرشِ ادا سے باقی ہیں یہ مجلسوں کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ مجلسیں ہماری ذمہ دار ہیں ہم انہزار میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر لیتے ہیں اور حسین کا ذکرہ علی کا ذکرہ کائنات میں بلند ہے میرے دوستوں کمیہ آپ نے غور کیا ہے کہ اس ذکرِ حسین کو مٹانے والوں نے بہت تیرا کوشش کیا لوگوں نے چاہا مجلسیں ختم ہو جائے ذکرِ حسین ختم ہو جائے تذکرِ اہلِ بیت ختم ہو جائے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرُوكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا علی نے اللہ کا ذکر کیا آج بھی علی کا ذکر عالی اور بلند ہے حسین نے اللہ کا ذکر کیا آج بھی تذکرِ حسین باقی ہے حسین نے اللہ کا تذکرہ کیا آج بھی حسین کا تذکرہ باقی ہے بس فرق اتنا ہے شہنشاہوں کے تذکرے ختم ہو گئے بادشاہوں کا وجود ختم ہو گیا شہنشاہوں کا وجود ختم ہو گیا لیکن حسین وہ شہنشاہ ہے وہ بادشاہ ہے جس کا کل بھی تذکرہ تھا آج بھی تذکرہ ہے تمام بادشاہوں کا تذکرہ ایک محدود علاقے اور دائرے میں ہوتا ہے حسین کا تذکرہ لا محدود علاقے اور دائرے میں ہے زبانِ انسانیت میں حسین کا تذکرہ زبانِ پرندوں میں حسین کا تذکرہ ہواوں کے رنگ میں حسین کا تذکرہ جناتوں کی زبان میں حسین کا تذکرہ کیونکہ حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا ہے اللہ نے وعدہ لیا یہ حسین تُو نے میرا ذکر کیا ہے جہاں میں بھی تیرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھوں گا کتنی نسلیں آئیں اور ختم ہو گئیں لیکن ذکر حسین کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی ہے سلام آدبر محمد وآلہ اللہ حسین محمد وآلہ اور جو حسین سے منسلک ہو گیا اس کا بھی تذکرہ باقی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بقا حاصل کر لیں ختم ہونے سے بچ جائیں وہ آل محمد کے دامن سے آ کے مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں چلے کچھ کو بلایا کچھ خود سے آئے حسین نے بلایا نہیں چلے آئے کیونکہ جب حق شناسی ہو جاتی ہے تو انسان اس کی طرف بھاگتا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ انسان کہ جو حسین کا دشمن تھا جس نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا جس نے حسین کو روکا تھا جس نے حسین کے لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا وہی حر جب کشمہ کش کے عالم میں ایک شب میں حضور والا ایک شب میں حر جہنم سے جنب کی طرف آگئے یہ وجہ کیا تھی یہ اندر کی محبت تھی یہ الفت تھی جو حر کو جہنم سے جنب کی طرف خیچا اللہی تاریخ لکھتی ہے کہ رات کی میں بہت بیچین تھا بھائی نے پوچھا آخر کیا بات ہے تو تو اتنا بڑا بہادر تھا تو تو اتنا بڑا شجاہ ہے تیری شجاہت کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے اتنا بیچین کیوں ہے تو حضور شب کے سناٹے میں پھر نے بھائی کو لیا حسین کی طرف لے کے چلا اور جب لے کے چلا تو آواز بیتا ہے بھائی کان لگا کر سنو تو اب جو بھائی نے سنا کہا ایسی آواز کہا چھوڑے چھوڑے بچے اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ہور نے جب یہ سنا تاریخ لکھتی ہے ہور چلا ہور کے ساتھ ہور کا غلام چلا ہور کے ساتھ ہور کا بیٹا چلا ہور کا بھائی چلا یہ تمام تاریخیں یعنی یہ کافلہ بن گیا یہ چلنے لگے حسین کی طرف تاریخ لکھتی ہے جب ہور چلا ہے تک مردبہ بیٹا ساتھ ساتھ ہے جیسے خیر میں حیام حسینی کے قریب جلا ہے ہور نے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میرے آنکھوں پر پٹی باندے اور مجھے بتاتا رہنا کیونکہ مجھے حسین ابن علی سے شرم اور حیاء آ رہی ہے لجام پفرس پر میں نے ہاں ڈالا تھا حسین کو میں نے روکا تھا نبی کا نوازہ کہ سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے تاریخ لکھتی ہے کہ غافلہ بڑھتا رہا ایک مردبہ ہور کے بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر ہور نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب باس سلے آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے پھر دوسری بار کہا اللہ ہو اکبر پھر ہور نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا کہا علی اکبر بھی ساتھ ساتھ آ رہے استقبال کے لیے پھر تیسری مردبہ ہور نے کہا اللہ ہو اکبر بے ہور کے بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر پھر باپ نے پوچھا بیٹا ہم کیا دیکھا کہا بابا بنفس نفیس خود مظلومِ گربلا امامِ حسین تشریف لارے ہیں عزیزو اتنا سننا تھا اور نے کہا میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھے کیونکہ یہ ہاتھ وہی ہے جنہوں نے لجامِ فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا بھئی کہہ کر ہاتھ بانا اور بیٹے سے کہا بیٹا جب حسین ابن علی قریب آ جائے تم یہ اشارہ کرنا بتا دینا عزیزو جیسے ہی حسین قریب آئے حر جو حر حسین قریب کے قدموں پہ دیر گئے آوازیہ کا مجھے معاف کر دیجئے میں ہی وہ تھا جنہوں نے لجامِ فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا میں ہی تھا جو آپ کو لے کے آیا تھا کیا ہماری خطہ معاف ہو سکتی ہے عزیز حسین وہ سابر امام ہے حسین وہ شاکر امام ہے کہ وہ حر کو اٹھایا گلے سے لگایا اے حر جا میں تو حر ہو گیا ہمیشہ کے لئے آزاد ہو گیا میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا چاہنے والوں تڑپ جاؤ گے آج کے دور میں یا ہر دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے جب میرا کوئی مہمان آئے تو اس کی زیافت کا انتظام کرے اس کی خدمت کرے ایک مردبہ مظلومِ کربالہ نے کہا اے حر تو میرے پاس اس وقت آیا ہے جب حسین کے پاس قطرے ہاں بھی نہیں ہے کہ میں تجھے پانی پلا کر سہراب کر سکوں عجر و قمل اللہ حر نے آواز دیا کہا مجھے پانی نہیں شاہیے بلکہ مجھے مرنے کی اجازت دینی کیے حر کوئی اجازت نہ ملی بلکہ بیٹے کوئی اجازت ملی بیٹے کو جب اجازت ملی تو امام حسین نے آواز دی اے حر یہ بتا دے کہ ضعیب باگ کے سامنے جوان بیٹے کو من میں کی اجازت کیسے دی جائے لیکن حر کی شفا رشاد پہ حر میں کوئی اجازت بیٹے کوئی اجازت ملی تاریخ لکھتی ہے کہ حر کا بیٹا چلا میدان قتال میں بڑھا لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر گرا گھوڑے سے زمین پر گرا بیٹے کا گرنا تھا حر کے بیٹے نے آواز دی حر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے کہ ایک مرتبہ مظلومے کربلا نے حر کا بازو پکڑا اے بھائی حر کہیں ضعیب باگ جوان کی لاش پہ جاتا ہے حسین جائے گا آزادہ روہ جب نہیں میں آواز ہوں اے آقا آپ تو حر کو منع کر رہے ہیں کہ ضعیب باگ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتا مگر مولا عصر آشور ہوگا آقا کریل جوان ہوگا ہم شبیع پیغمبر زمینے کربلا پیڑیا رکھ رہے ہوں گے کون ہوگا جو علی اکبر کا جنازہ اٹھانے جائے گا مظلومے کربلا خود بڑھے کریل جوان کا لاشہ لائے آئے یا والی اکبرہ واہ حسینہ والی یا ماتنے